اید الازحاق کی نماز کے بعد تمام مسلمان بڑی جوش اور خروش کے ساتھ بڑی محبت اور شفقتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہم جانوروں کو قربان پیرتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کرنے غاز صحیح طریقہ کیا ہے جس وقت ہم اپنے جانور کو قربان کر رہے ہو تو سنت کے مطابق جانور کو قربان کس طرح سے کیا جائے گا علماء اگرام نے کتابوں کے اندر لکھا کہ جانور کو جب ہم قربان کرنے کے ارادے سے لے کر کہ آئے قربان گاہ میں اب ہم جانور کو قربان کرنا ہے وہ اس کی تیاریہ کر لی ہے علماء اگرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنے چوری کو تیز کر لیا جائے یہ مستحب ہے کیوں اس لیے کہ چوری جب تیز ہو جائے گی تو وہ جلدی سے اپنا کام بھی کرے گی اب اس کے بعد جانور کو زمین پر گرانے کے بعد کس روح لٹایا جائے گا اس کو کس روح نہیں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بہت سارے لوگ دیکھا ہے عید کے دن قربانی کے دن جب قربان کرتے ہیں تو کوئی کچھ بیان کرتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے جو حصے دار ہوتے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جانور کو اس طرح لٹا ہو اس طرح نہیں اس طرح لٹا ہو اس طرح نہیں اس طرح لٹا ہو صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دا چھنے جانور کو صحیح طریقے سے لٹانے کا جو طریقہ علماء اگرام نے بیان کیا وہ یہ کیا کہ جانور کو جب زمین کے اوپر گرایا جائے گا زمین کے اوپر جب اس کو لٹایا جائے گا تو اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا جب اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے گا اور اس کے پاؤں قبلے کی سمت کر دیا جائے گے تو اب جو جانور کو گربان کرنے والا ہے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنا دایا پاؤں اس کے شانے کے اوپر رکھے اور تیزی کے ساتھ اس کے گلے پر چھوری چلائے گا اور جب وہ چھوری چلائے گا تو چھوری چلاتے ہوئے دوسرا مسئلہ پر یہ پیش آتا ہے کہ اب وہ اللہ کا نام لے کر کے چھوری چلائے گا اب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور وہ بسم اللہ کتنے پڑھنی چاہیے کتنے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ دی جائے کچھ ہی کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام لے لیا جائے قربانی ہو جائے گی میں آپ کو صحیح بات بتاتا چلوں اگر کسی قربان کرنے والے نے جو چھوری چلا رہا ہے اگر اس نے صرف بسم اللہ کہہ لیا اور یہ کہنے کے بعد جانور کو قربان کر دیا تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اگر کوئی آدمی اللہ کا نام مطلق لے لیتا ہے اگر کوئی آدمی عربی میں بھی نہیں صرف قردو میں یہ کہہ دیتا ہے میں اللہ کے نام سے جانور کو قربان کرتا ہوں تب بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی بسم اللہ کا پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھتو سکتے ہیں ناجائز نہیں ہے لیکن ضروری سمجھ لینا یہ غلط ہے بسم اللہ کہہ دینے سے بھی کام ہو جائے گا اور جانور سنت طریقے کے مطابق قربان ہو جائے گا اب پھر اس کے بعد جانور کی خال اتارنے کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جانور کی خال اس وقت اتاری جائے جبکہ وہ تھنڈا ہو جائے جب وہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر جانور کی قربان اس جانور کی خال کو اتارا جائے اب میرے عزیز صادق میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں ایام تشریق شروع ہونے والے ہیں ایام تشریق کہتے ہیں ان دنوں کو جن میں تکبیر تشریق پڑی جاتی ہے تکبیر تشریق کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق ہے اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے اب یہ پانچ دن پڑھی جاتی ہے ذلحجہ کی نو تاریخ کی فجر سے لے کر شروع ہو جاتی ہے ذلحجہ کی نو تاریخ کی یعنی عید الازحا سے ایک دن پہلے عید الازحا جو ہوتی ہے وہ دستاری کی ہوتی ہے تو نو تاریخ کی فجر کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے اور تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز پر مکمل ہو جاتی ہے ان پانچ دنوں میں یہ تدبیر تشغیق پڑھی جاتی ہے یاد رکھئے ہر ایک مسلمان عاقل اور بالک کے اوپر اس کا پڑھنا ضروری ہے اب یہ پڑھی جائے گی کب جب انسان فرض نماز پڑھ رہا ہو اور فرض نماز پڑھنے کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اس کے اوپر یہ حکم لاغو ہوگا کہ وہ فرض نماز کے مکمل ہوتے ہی سلام فیرتے ہی بلند آواز سے بلند آواز زیادہ چلا کرے گا نہیں درمیانی آواز سے ہونی چاہیے ایک مرتبہ ہر مسلمان عاقل بالک پر پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے اب اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم و ضروری ہے کہ سلام فیرنے کے بعد فرض نماز کے فوراں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھے گا اور اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ تو شریک تھا لیکن اس کی ایک دو رکعات شوٹ گئی وہ مسبوک کہلائی جاتا ہے اب جب وہ اپنے نماز مکمل کر لے گا امام کے سلام فیرتے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اپنے نماز مکمل کرنے کے لئے اپنے نماز کو مکمل کر لینے کے بعد اب وہ تکبیر تشریق پڑھے گا سلام فیرتے ہی اپنے نماز کا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تو تھا مردوں کے لئے اب عورتیں ہماری ہماری بہت ساری عورتیں بیشاری نماز کے فرض ہو فرض نماز کے پڑھ لینے کے بعد بھول جاتی ہے کیا عورت کے اوپر بھی ضروری ہے لازم ہے یا نہیں ہے تو مفتیان اگرام کا فتاوہ موجود ہے مفتیان اگرام نے لکھا ہے کہ عورت کے اوپر بھی ان پانچ دنوں میں تکبیر تشریف کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے جیسے ہی عورت فرض نماز سے فارغ ہوگی فرض نماز کے پڑھتے ہی سلام فیرتے ہی فوراں بلند آواز سے نہیں عورت آہستہ آواز سے پڑھیں گے مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھئے نو تاریخ کی فجر کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے اور تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز پر مکمل ہو جاتی ہے دعا اکر اللہ اکبر ولی صدی والجلال ہم سبی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توبی قطاع کرمائیں موسیقی